نمسکر دوستو انویسٹ کرے پر آپ کافر سے سوا گئے تو دوستو آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے اڈانی سینجی پمپ ڈیلر شپ کے بارے میں اور جانیں گے کہ آپ اڈانی کمپنی کے سینجی پمپ کے ڈیلر شپ کیسے لے سکتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس کتنی انویسٹمنٹ ہو چاہیے آپ کو کس کس تیز کی ریکوارمنٹ ہوگی یا پھر آپ کے پاس کونسی ڈوکومنٹ ہونے چاہیے کیسے آپ اس کے لیے پلائی کریں گے اور کیسے کمپنی دوارہ آپ کو پروفٹ مارجن دیا جائے گا ان سوی باتوں کو پر ڈیسکس کریں گے دوستو اس ویڈیو کے اندر تو چلیے دوستو ویڈیو کو شٹارٹ کر لیتے ہیں اور دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اڈانی کمپنی کے بارے میں تو دوستو اڈانی کمپنی کے بارے میں تو آج پوری دنیا جانتی ہے کیوں دوستو پچھلے کچھ سمیہ سے اڈانی گروپ بہت زیادہ سرکیوں میں ہیں اور آپ بھی دو سے تین دن پہلے کی ریپورٹ کے اکورڈنگ گوتم اڈانی دنیا کی سب سے امیر آدمیوں کے لیسٹ میں دوسری نمبر پر آ چکے تھے تو دوستو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا گروپ ہے اور کتنا بڑے لیول پر بزنس کر رہا ہے ایسی دوستو اڈانی گینس بھی اڈانی گروپ کا پارٹ ہے اور یہ بہت بڑے لیول پر سینجی کا پروڈکسن کرتی ہے اور ڈسٹیبوٹ کرتی ہے دوستو اس کمپنی کے پاس بہت بڑا سینجی کا ڈسٹیبوٹ نیٹرک ہے جو انڈیا کے بہت سی جگہیں ابھی سینجی پہنچا رہی ہے ابھی دوستو کمپنی ایمدواد بڑودرہ گ اپنے سینجی پمپ ایسٹیبلیس کرے گی جس کے لیے دوستو کمپنی ٹائم ٹو ٹائم میں ایڈبرٹائزمنٹ نکال لے گی اور اپنے ڈیلرشپ دے گی تو دوستو کوئی پرسن جو ایک ایسا بیجنس اسٹیبلیس کرنا چاہتا ہے جس کے اندر اچھی کمائی کر سکتا ہے اور اچھے کاسے پیسے کما سکتا ہے تو ڈانی کمپنی کے ساتھ مل کر اپنا اچھا سینجی پمپ ایسٹیبلیس کر سکتا ہے اور اچھے کاسی کمائی اس ب دوستو دی آپ ڈانی گیاں سینجی پمپ کی ڈیلرشپ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس کتنی جمین ہونی چاہیے یا پھر جمین سے جڑے کیا رول ریگولیشن کمپنی دوارہ بنائے گئے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کی جمین یا تو کسی نیشنل ہائیوے کے اوپر ہونی چاہیے یا پھر کسی سٹیٹ ہائیوے کے یا پھر کسی میجر سٹی کے اندر آپ کی جمین ہونی چاہیے آپ کے پاس کم سے کم بارہ سو سکیر فٹ کا ایک پلوٹ ہونا چاہیے اور جس کا فرنٹ 35 سے 40 میٹر کا ہونا چاہیے اس کے ساتھ دوستو آپ کی جمین جو بھی ہے جس کے اوپر آپ سینجی پمپ اسٹیبلیش کریں گے وہ نہ تو کوئی اگری کلچر لینڈ ہونی چاہیے اگری کلچر لینڈ ہے تو اس سے نون اگری کلچر لینڈ کے اندر کنمٹ کروا کے اس کا سرٹیویٹ لینا پڑے گا اس کے بعد دوستو اس کے اوپر کوئی بھی ٹری نہیں ہونا چاہیے اور اس کے اوپر کوئی بھی ہائی وورٹیج کی پاور لائن یعنی الیکٹرسٹیٹی کے لائن نہیں ہونی چاہیے نیچے کو کوئی بھی گیس لائن دبی نہیں ہونی چاہیے اور اس جمین کے سبھی ڈوکومنٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے اس زمین کے اوپر اچھی ووٹری فیسلیٹی سرویس لین ڈرینیج فیسلیٹی سب ہونی چاہیے اس کے ساتھ دوستوں یدی آپ جمین لیز پر لے رہے ہیں تو آپ کے پاس اس زمین کا لیز اگریمنٹ اور یدی آپ جمین کھرید رہے ہیں تو اس زمین کا سیل ڈیڈ اور یدی آپ کی خود کی زمین ہے تو آپ کے سب ہی ڈوکمنٹ اس زمین کے ہونی چاہیے تب ہی آپ کو اڈانی گیس سینجی پمپ کی ڈیلرشیف دے سکتا ہے اور آپ ایک اپنا سینجی پمپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں اب بات ہے کہ دوستوں آپ اڈانی گیس کی سینجی پمپ کی ڈیلرشیف لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کونسی سیلائنسس لینے پڑیں گے یا پھر کونسی ڈوکمنٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے تو سب سے پہلے دوستوں آپ کے پاس مونسیپل اوفیس سے ایک سرٹیپیکٹ یا پھر permission ہونا چاہیے آپ کے پاس district magistrate اور all locality authority سے noc ہونے چاہیے آپ کے پاس national highway authority سے یا پھر pwd سے noc ہونے چاہیے آپ کے پاس pso license ہونا چاہیے fire and safety department سے noc ہونے چاہیے factory department سے آپ کو license لینا پڑے گا environment department سے آپ کو noc لینی پڑے گی city development authority سے pollution control board سے noc لینی پڑے گی weight and measurement department سے آپ کو license لینا پڑے گا اس کے ساتھ health license آپ کو لینا پڑے گا اور دوستو gst اور registration number آپ کے پاس ہونا چاہیے ان سبھی document کے بعد دوستو آپ کو pump کی dealership ملے گی اور آپ اپنا ایک اچھا سا pump establish کر سکتے ہیں دوستو دی آپ ان سبھی noc اور certificate کے لئے apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ ماری website کو visit کر کے وہاں سے اس کے بارے میں جان کرے لے سکتے ہیں کہاں سے آپ کو apply کرنا ہے کیسے آپ کو apply کرنا ہے کیسے noc ملے گی پوری جان کر یہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی ٹھیک ہے دوستو اب بات ہے کہ دوستو دی آپ ڈانی گینس cng pump کی dealership لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کتنی investment کرنے پڑے گی تو دوستو دی آپ ڈانی گینس cng pump کی dealership لینا چاہتے ہیں تو مان لو دوستو آپ کے پاس خود کی زمین ہے تو سب سے پہلے دوستو آپ کو application fees دینے پڑے گی لگ بگ دو جار روپے اس کے بعد آپ کو administrative fees خرچہ کرنے پڑے گا اس کے بعد دوستو آپ کو civil work کروانا پڑے گا اپنی construction کروانا پڑے گا electrification کا کام کروانا پڑے گا machine لینے پڑے گی بہت ساری charges آپ کو کرنے پڑے گی یعنی cost آپ کی بہت ساری ہو جائے گی جس کے لئے آپ کو کم سے 30 سے 35 لگ روپے خرچہ کرنا پڑے گا اس کے بعد دوستو آپ کو cng کا stock خیدنا ہے تو سب بھی چیزوں آپ اڈانی cng pump کے dealership لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ apply کیسے کر سکتے ہیں تو دوستو آپ اڈانی cng pump کے لئے apply کرنا چاہتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو اڈانی gas کی official website کو پر جانا ہے وہاں دوستو کسی بھی location کے اوپر company نے advertisement نکالی ہے تو وہاں آپ کو مل جائے گی advertisement دیکھیں گے اگر آپ کی location پر advertisement آئی ہے تو آپ پھر اس کے لئے apply کریں گے دوستو company time to time اپنی official website اور advertisement نکالتی رہتی ہے تو آپ time to time check کریں گے company official website آپ کو advertisement ملے اس لئے time آپ apply کریں گے اور اپنا cng pump establish کر لیں گے toll fee number ملے گا official website پر وہاں company چک contact کر کے آپ اس کے بارے میں information مل جائے گی اب بات آئے گی دوستو آپ adani gans cng pump کی dealership لینا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کون کون سا business set up کر سکتے ہیں تو دوستو آپ بتا دیں اگر آپ adani gans cng pump کی dealership لیتے ہیں تو اس کے ساتھ دوستو آپ کسی بھی company charging station بھی establish کر سکتے ہیں لیکن دوستو آپ کو بتا دی آپ کچھ کوئی ایسا business کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ company authority لینی پڑے گی یعنی adani gas company آپ کو authority دے permission دے تو آپ ایک electric charging station establish کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو جیسے cng g demand بڑی ہے ویسے electric charging station کی demand بڑھ رہی ہے اس لئے دوستو دونوں business ایسے ہے جو آنے والے سمجھے کے اندر بہت زیادہ چلیں گے اور دونوں کے اندر بہت کمائی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو آپ adani cng pump dealership لینا چاہتے ہیں تو اس کے اندر company دورت کس پرکار profit margin دیا جاتا ہے یا پھر آپ paraman کے حساب سے کتنی کمائی کر سکتے ہیں تو دوستو دی آپ adani cng pump dealership لیتے ہیں تو اس کے اندر profit margin کے حساب company دورت دیا جائے گا لیکن دوستو اس کے اندر جب آپ پورے agreement سائن ہوں گے اسی time بتا کمپنی دورت دی جائے گی کس چیز میں سپورٹ کی جائے جیسے advertisement marketing installation سبھی چیز کے اندر company آپ help کرے گی اور آپ بتا جائے گا کترے روپے پرتی لوگ ہیں اس کے 2 روپے 3 روپے سے بتا جائے گا لیکن دوستو دی پرمند کے حساب سے کمائی آپ اپنے business کو پر لے جا سکتے ہیں دوستو جب آپ agreement sign ہوں گے اس time آپ کو ROI کے بارے میں اور break even point سبھی جان جائے جائے گی اور آپ ایک اچھا business establish کر کے اڈانی company کے ساتھ اور اچھے کاسے پیسے پیسے پڑھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کو ویڈیو کے اندر کچھ سمجھ رہے ہیں تو دوستو آپ ماری ویڈیو ویڈیو کر اس کے